پاکستان میچ جیت گیا ہے اور سیریز بھی جیت گیا ہے ون ڈے انٹرنیشنل جو کہ بہت ہی کم تعداد میں خیلا جاتا ہے ایک سال کے بعد یہ فورمیٹ خیلا گیا جس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم پرفارم نہیں کرے گی سب کی یہ فیلنگز تھی سارے انیلسٹ کی اور سب لوگ بیل بن کے میچ میں شروع میں کوئی سپورٹ کے لیے نہیں آئے ایڈلیڈ میں لوگ جمع ہوئے پاکستان کی ٹیم نے اچھا کلکلیٹیو ڈیسیجن لیا ٹوز جیت کے بیٹنگ دی اور پھر پاکستان کی ٹیم کلک کی وکٹے لی اور نسانی سے بنا لیا اور یہی فورمیٹ یہی فورمولا آج بھی یہی یوز کیا گیا کپتان نے ٹوز جیتا اور ساتھ میں بیٹنگ دی اور اپنی بولنگ سٹرنگ کو یوز کیا چار اچھی بولنگ کرنے والے بولرز جو کہ کافی تھے آسٹریلیا کی توڑی سی امیچور ٹیم کیونکہ ان کے جو گن پلیٹ سے وہ نہیں کھل رہے تھے کیونکہ باڑا گواس کا ٹوفی ٹیس ٹوفی جو شروع ہو رہی ہے پاکستان فانس پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ ایسی ریز نیز کی موکیت دی اور ایسی ریز نیز کی سٹریلیا میں نے پاکستان کی ٹیم کو کبھی، کسی سیریز میں جیتے ہوئے نہیں دیکھا ایک آتھ میچ دیکھا ہے ہمیں جیتے ہوئے اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم ہمیں ہارتی ہیں ہمیتے زرائی یہ بائیس سال ہو گئے مجھے آسٹریلیا آئے ہوئے اور اس is something very very uncommon جو لوگوں نے یہاں وٹنس کیا آج میچ کا تو مردہ ہی تھا اور پاکستان کی جیت کے ساتھ ساتھ لیکن جو سیریز جیتی ہے وہ اور پاکستانی ٹیم نے یہاں پہ ایک لیب بھی لیا آخر میں اور فینس کھڑے رہے بہت دیٹھ تک اس پسیسیف دو پلیئرز نے کچھ ٹائم دیا کہ نسیم شاہ جو تھے وہ سائن کرتے رہے کافی دیر تک لیکن باقی کوئی اور پلیئر نہیں آیا تو پاکستانی ان کی جو منیجمنٹ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فینس یہاں آتے ہیں سپورٹ کے لیے اور اگر وہ میچ کے بعد آپ سیریز جیت رہے تو وہاں کھڑے رہیں کھڑے رہنے کا مقصد ہے کہ they want some photo they want some autograph تو autograph ہی ایک memory ہوتی ہے لوگوں کے لیے تو وہ کرنا چاہیے نہ کہ اندر چلے جائیں اور پیک اپ کر لیں تو وہ جو لوگ ڈسپوائنڈ ہو کے گئے میں کافی لوگوں سے بات کر رہا تھا یہاں پہ جس پہ فیملیز تھیں بچے تھے خاص طور پہ وہ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے آوازیں لگاتے رہے بابر 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 بائی تو وہ دیزی تھے لیکن ان کو آنا چاہیے تھا باقی کپتان رسولان بھائی ان کو بھی آنا چاہیے تھا شاہین کو بھی آ کے کامش کرنا چاہیے تھا خاص طور پہ یانگسٹرز کو آنا چاہیے تھا چلے بڑے سینئر پلیئر بیزی تھے لیکن یانگسٹرز کو آ کے پاروگرام دے چاہیے تھے پی سی پی کو مینجمنٹ کو تھوڑا سا اسیس کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ سب ٹائم نکال کے یہاں آتے ہیں اور سرڈے کا دین ہے لیکن میرے جاتا فین جو سٹی بائی سٹی جاتا ہے وہ خالی مائچ دکھنے نہیں جاتا ہے تھوڑا بہت اوٹو گراف اگرہ کوئی فوٹو ہو جائے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو میموری میں جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی کسی بھی پلیئر سے نہ ہی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نہ کوئی فری ٹکٹ سے ہی ہوتا ہے اور کرکٹ جو ہے وہ اس لائک لائف لائن فر لپ پیپل کیونکہ ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں فوٹی بہت بڑا گیم ہے اس کو بھی ہم پسند کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ دیکھنے سمجھنے کے باوجود بھی اس پر ٹیسٹ نہیں ڈیویلپ ہوتا ہے تو کرکٹ ہے گیسی چیزیں جس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم آتے ہیں اور یہ آسٹریلین پاویلین کی جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بتاتی ہے کہ ہاو مچ پیشنیٹ آئی ایم فور کرکٹ اور کرکٹ میموریبلیاز کا شوق ہے کرکٹ میموریبلیاز کا بہت بڑا کلیکشن جمع کیا ہے انہی کلیکشن میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سائن ہو کے اس میں ایڈیشن ہو جاتی ہیں کل سٹوینیس سے میں نے کچھ بہت سائن کر رہا ہی ہیں آتوگرائف لیے تو اسی طرح کی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جب ٹیم آئے تو وہ انٹریکٹ کرے میچ کے بعد کیونکہ سیف انبوائرمنٹ ہے یہاں پہ کوئی سیکورٹی کنسلز نہیں ہوتے ایس کمپیرڈل باقی ملکوں میں جہاں پہ جنگلے لگے ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جسٹ فور سیک آف آڈینس جو کہ فین بچے فیملیز آتی ہیں پاکستانی تو فیملیز آتی ہیں بہت سارے بچے دسپوائنڈ ہوکے گئے ہیں کی مدرز دسپوائنڈ ہوکے گئے ہیں تو آئی تھوڈا جسٹ انفرم دس اپسٹر سٹیڈیا بہت اچھا پاکستان نے کھیلا دو ڈاوٹ اور آخر میں لیاب بھی لیا انہوں نے اور لیاب کو بہت اچھے طریقے سے پاکستانی فینس نے اس کے لیے تالیا بجائی نارے لگائے تو یہاں پاکستانی آڈینس چاہتی ہے کہ ٹیم جو ہے وہ اکنالج کرے اور اس میں کی بیس طریقہ یا تو ہوتوڈا ان کو موقع مل جائے یا وہ ا tractor لوگ دائے گا تو اس کسس بات علی سے پکستان بے گئے سواڈ ہوجائے ہیں تو موقع پاسٹاڈیونڈوں تکدر کسب اللہ 내 کا س Aqui اچھے کہ دنو hele رواہر کو اس کو اچھتک